بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ لوگوں کو کمپلیٹ گائیڈ کرنے والے ہیں کہ آپ لوگ سعودی واپس کیسے جا سکتے ہیں جن کی چھوٹی اکامہ اور ویزا ختم ہو گیا ہے وہ چھوٹی آئے تھے لیکن لوگ نون کی وجہ سے پاکستان میں پھنس کر رہ گئے اگر واپس جانا چاہتے ہیں آپ درخواست جمع کرواتے ہیں لیکن آپ کی کوئی سنتا نہیں ہے آپ کی اپیل کینسل ہو جاتی ہے تو اس کا سمپل سا حال ہے بھائی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جیسے میں نے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ دو دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی دبائی والوں کے لیے تو دبائی والوں نے جو ان کی ڈیڑھ تھی اکاموں وغیرہ کی یا ویزوں وغیرہ کی تو وہ پچیس دسمبر دوزار بیس تک ان لوگوں نے خود با خود ہی بڑھا دی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ نہیں اگر آپ ویڈیو دیکھی تو آپ لوگ ویڈیو چینل پہ جائیں ہمارے مسٹر ہاؤ چینل پہ جائیں اس پہ یہ ویڈیو رکھ دی گئی ہے تو آپ لوگ دیکھیں تاکہ آپ لوگ کو کمپلیٹ انفرمیشن مل جائے تو آج کی جو ویڈیو ہم بنا رہے وہ سعودی عرب والوں کے لیے بنا رہے ہیں آپ کی سکرین پہ چل رہا ہوگا کہ پاکستان سے سعودی عرب واپسی تو پاکستان چھوٹی آپ آئے ہوں گے آئے تھے اب چھوٹی اور اکامہ دونوں ختم ہو گئے ہیں اور ویزا بھی ختم ہو گیا ہے کچھ لوگوں کا ویزا ختم ہو گیا ہے کچھ لوگوں کی چھوٹی ختم ہو گیا ہے کچھ لوگ پھنس کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے نیو اپ ڈیٹ ہے سیمپل سا کام کرنا ہے آپ لوگوں نے کوئی مشکل نہیں ہے تو آپ لوگوں نے فیک نیو سنی ہوں گی بہت ساری کہ اب آپ واپس نہیں جا سکتے یہ آپ پس پاکستان میں پھنس کر رہے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے بھائی آپ لوگ انشاءاللہ 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 ضرور واپس جاؤ گے جو چھوٹی آئے تھے وہ ضرور واپس جائیں گے ان لوگوں نے ایک طریقہ کار بنایا ہوا ہے جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ پہلے وہ فیملیز یا جو کاروبار وہاں پہ کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں یا جو بڑے عودے والے ہیں جیسے سائیڈ انجینئر پروجیکٹ مینجر وغیرہ یا سیفٹی افیسر وغیرہ ان کو وہ واپس پہلے لے کے جائیں گے باقی جو بات آتی ہے لیبرز کی تو ان کو وہ تھوڑا ویٹ کر کے یعنی دو ہفتے تک کے اندر اندر لے کے جائیں گے لیکن جائیں گے ضرور تو آپ لوگوں نے کیسے درخواست جمع کرانی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کی درخواست ریجیکٹ ہو چکی ہے تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اسی ویڈیو میں اور آپ لوگوں نے کون سی ویب سائٹ پہ جانا ہے اور اپنا سٹیٹس کیسے چیک کرنا ہے کہ آپ کی درخواست اگر ریجیکٹ ہو چکی ہے تو دوبارہ آپ اپیل کیسے کر سکتے ہیں تک پہنچتی رہے اور جیسے ہی کوئی نئی سے نئی اپ ڈیٹ آتی ہے ہم سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچا دیں تو سب سے پہلے تو آپ کی سکرین پر میں لے کے آ چکا ہوں کہ جو ریجیکٹ ہوئی تھی پرخواست وہ آپ لوگ کو شو کروا رہا ہوں آپ لوگ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں کہ ریجیکٹ ریجیکٹ کب ہوئی تھی آپ لوگ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ تیرہ چھے دو دار بیس اسی مہینے کی تیرہ طریقہ ریجیکٹ ہوئی تھی اور اس کی جو اپروول ہوئی تھی وہ چودہ کوئی ہو گئی تھی اور کیسے ہوئی تھی وہ میں آپ لوگ بتاتا ہوں چودہ چھے دو دار بیس اور اپرووڈ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہمارے ایک بھائی تھے جن کی ہم نے اپرووڈ کروای ہے اور اس ڈیٹ یہ ڈیٹ وغیرہ اور یہ ان کا جو ریفرینس نمبر ہے یہ آپ وغیرہ سابر آپ کے سامنے پڑھ سکتے ہیں اور تھوڑا مدب سا کرنے کی وجہ ہے کہ یار کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فیک اس کا مجالس فیدہ اٹھاتے تو اس کی وجہ سے ہم یہ تھوڑا دندلہ رکھ رہے ہیں اور یہ ان کا نام وغیرہ بھی ہے اور سروس وغیرہ بھی ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس ویب سائٹ پہ آنا ہے اس ویب سائٹ پہ آنے کے بعد ایک فارم آپ لوگوں نے فیل کرنا ہے اس کا جو لنک ہوگا آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور جو میرے بھائی چینل پہ نئے ہوں گے ان سے ریکویسٹ ہے کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایک اور بات بولتا چلوں اگر فارم فیل کرنا نہیں آتا تو مجھے کمنٹس کر دیں میں اپنے بھائیوں کا مسئلہ حل کروا دوں گا اور آپ لوگوں کو میفیج کر دوں گا ٹھیکی پہر سوستو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو